بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ کوئی دن پہلے میں نے ایک سیریز شروع کی ہے اور سیریز ہے کہ دعا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے ہے اس زمن میں میں نے الحمدللہ دو وائس نورٹ ریکارڈ کرا دی ہیں آج ہم تیسری وائس نورٹ پر ریکارڈ کر رہے ہیں تیسرا سیشن پر ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہم انشاءاللہ اس ٹاپک میں قرآن شریف اور احادیث کی روشنے میں مزید متعلق کریں گے تو قرآن شریف میں ایک کنسپٹ ہے مندون اللہ اور مندون اللہ کے کئی جگہ قرآن شریف میں آیتوں میں اس کا ذکر آتا ہے یہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں بھی ذکر ہے اور اس پر کچھ احادیثیں بھی ہیں جو صحیح بخاری میں ریپورٹ ہوئی ہیں اور سورہ اخلاص میں بھی اس کا تھوڑا سا ذکر آتا ہے میں اس مندون اللہ کے کنسپٹ کو آج میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور ہم لوگ سیکھیں گے کیوں مین دونی اللہ سے اسلام قرآن شریف کے اندر دعا معنی کو ممنون قرار دیا گیا ہے بلکہ شرک کے زمرے میں قرار دیا ہے تو مین دونی اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود بنانا تو اس زمان میں میں پہلی آیت رکھتا ہوں قرآن شریف کی بنی اسرائیل آیت نمبر 56-57 اور اس کا اردو ترجمہ یہ ہے ترجمہ آیت مبارکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماؤ اے لوگوں اس اللہ کے سوا جن کو تم معبود سمجھتے ہو ذرا ان کو پکار کا دیکھ رو نہ تو وہ تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں نہیں تکلیف بدلنے میں کاثر ہیں جن حسیوں کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن حسیوں کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود آپ رب جل جلالہو کی بارگاہ میں وسیلہ نیک عمال کے ذریعے قربت کی جس سجو میں رہتے ہیں کوئی ان میں سے آپ رب کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی رحمت کا اندبار رہتے ہیں ان کی عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں بے چک تمہارے رب جل جلالہو کا عذاب ڈرنی کی ہی خیہ ہے اس کا ترجمہ دوبارہ میں پڑھ لیتا ہوں ترجمہ آیت مبارکہ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ ان لوگوں جنہاں اللہ کے سوا محبوب سمجھتے ہو جرا ان کو پکار کر دیکھ لو نہ تو وہ تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ ہی تکلیف بدل دینے میں قادر ہیں جن حسیوں کو یہ پکار رہی ہیں وہ تو خود آپ و اپنے رب جل جلالہو کی بارگاہ میں وسیلہ نیک عمال کے ذریعے قرب کی جس تجو میں رہتے ہیں کوئی ان میں ان میں سے اپنے رب کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں بے شک تمہارے رب جل جلالہو کا عذاب ڈرنی کی شئے ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے نیک بندوں کو مندون اللہ فرمایا ہے بلکہ ساتھ ہی نیک بندوں کو مشکل کشا اور حاجد روا ہونے کی ہنڈر پرسن نفی فرما دی ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریلی کری یہ بتا دیا ہے کہ جو نیک بندے ہیں جو ولی اللہ ہیں جس کو ہم پاکستان میں بزرگ بھی کہتے ہیں یا پیر بھی کہہ دیتے ہیں یہ صرف اللہ کے بندے ہیں ان سے مانگنا ان کے مانگنا ان کو مشکل کشا کہنا ان کو حاجد روا کرنا یہ سراثن شرک کے جمعے میں آتا ہے اور اس آیت میں اس کو مسلسل نفی کر دی گئی ہے ایسا ہی ذکر ہمیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر سیونٹی فائب سیونٹی سکس میں آیا ہے جس کا میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں ترجمت آیت مبارکہ ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو نہیں مگر ایک رسول ہی بے شک ان سے پہلے بھی بہت رسول گزرے ہیں ان کی ماں ایک سچی عورت تھی یہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے انسان ہی تو تھے دیکھو ہم اپنے آیات ان کے لیے کیسے کھول کا بیان کرتے ہیں پھر ان مشرک عیسائیوں کی طرف یہ دیکھو کیسے الٹے پھرے ہیں وہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماؤ کہ تم اللہ کے علاوہ ان ماں بیٹیوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان کو اختیار رکھتے ہیں نہ کوئی نفع اللہ تعالیٰ ہی ہر دعا سننے والا علم رکھنے والا ہے اس میں بھی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور ان کی وعدہ کو من دون اللہ بزرگوں کے نام سے مخاطب کیا ہے ان کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی عبادت کے لائق نہیں ہے نہ یہ خوش کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان جب اللہ تعالیٰ ہی ہر دعا سننے والا علم رکھنے والا ہے اس عمد میں میں ایک اور کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث رکھتا ہوں یہ حدیث حدیث نمبر تھیری فو پرو پائیب ہے اور یہ حدیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہر فرمایا میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جیسے کہ عیسائی عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو تاریخ میں مبارکہ کرتے ہوئے انہیں مقام سے بڑھا دیا میں تو اس کا بندہ ہوں میں تو اللہ کا بندہ ہوں پس مجھے اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہی کہنا اس زمن میں یہ جو حدیث آئی ہے اس کے برد دوبارہ پڑھ لیتا ہوں بہت ہی خوبصورت حدیث ہے یہ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو تاریخ میں مبارکہ کرتے ہوئے انہیں مقام سے بڑھا دیا میں تو اس اللہ کا بندہ ہوں پس مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا اس حدیث کی روشنی میں یہ جو کنسپٹ ہے جو گستخانہ کنسپٹ ہے کہ نور اللہ کا جو عقیدہ ہے اسے توبہ کر لینے چاہیے کیونکہ ایسا عقیدہ عیسائیوں میں بھی سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کرا دینے کی اس کے برابر ہے کیونکہ نہ تو اللہ سے کوئی نکلا ہے نہ ہی اللہ کسی سے نکلا ہے یہ سور اخلاق کی آیت نمہ تین ہے اس روشنی میں یہ جو ہمارے کچھ کوالیوں میں بھی اور کچھ کہتے ہیں نادوں میں بھی کچھ اس کے سمجھ گستخانہ شائری شامل ہو جاتی ہے جس سے ہمیں تھوڑا سا یہ جو ہے کہتے ہیں کہ شرک کسی بدبو آتی ہے مثال کے طور پر ایک مشہور کوالی جو ہم بچپن سے سننے آ رہے ہیں کہ بھردو جھولی میری یا محمد اس شیر کے اندر ہمیں یوں شرک آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے احادیث میں بیان کر دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کا ہی بندہ رہنے دینا ہم اس کا رسول ہوں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس بھی یہ آتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کی دعا قبول کر سکیں اسے دعا قبول کرنے کے لیے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے ہی کے پاس جانا ہے کسی بھی من دونی اللہ کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ کوئی بھی ایویم کے جو مطلب حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ وسلم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نیک بزرگ یہ صرف من دونی اللہ ہیں یہ صرف نیک بزرگ ہیں ان کے پاس کوئی آتھارٹی نہیں کسی دعا قبول کرنے کی تو ان کو دعا مانگنا ان سے کہنا کہ وہ ہماری مشکل کشہ ہو جائیں گے ان قرآن شریف کے آیتوں میں اس کی ہنڈیڈ پرسن نفی ہوتی ہے عطائی غیر مستقبل ذات اور محدود کا فرق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چند صفات کو اپنی صفات کاملہ کا مظہر بنایا ہے مثلا قرآن شریف کی اس آیت کو میں شمار کر لیتا ہوں جس میں انسان کی صفات عطائی غیر مستقبل ذات محدود ہیں اللہ کی صفات کاملہ سے مختلف ہے اس لیے سمیور بصیر کے الفاظ ایک جیسے ہونے سے شرک نہیں ہوگا اس زمد میں سورہ ادھر کی آیت نمبر دو ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ آیت مبارکہ ہے بے شک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک میلے جلے نصفے سے پیدا کیا تاکہ اس کو عزمائے پس اس سمیور بصیر سنیوں دیکھنے والا بنا دیا بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو ایک میلے جلے نصفے سے پیدا کیا تاکہ اس کو عزمائے پس اس سمیور بصیر یعنی سنیوں دیکھنے والا بنا دیا یہ جو صفات کاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے خاص فرمائی ہے مسلم کے عبادت اور غیب میں مدد پکارنا یعنی دعا تو اسی صفات اتائی اور غیر مدد متسکل بزاد اور محدود کا فرق ہونے کے باوجود مخلوق میں مانا خالطا شیرک اور نامعفی کا گناہ ہے ناؤزباللہ اس زمان میں میں ایک حدیث رکھتا ہوں یہ حدیث مسلمت احمد میں حدیث نمبر ہے 3247 یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عباد سے رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ و شاتا اس کا ترجمہ ہے اردو میں جو اللہ چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں ترجمہ سیمپل یہ ہے جو اللہ چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں روکا اور کہا کہ نہیں تم یوں کہو کہ ترجمہ تم نے تم نے مجھے بلکہ غصے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے مجھے اللہ کے بابر بنا دیا بلکہ صرف یہ کہہ کہ جو اکیل اللہ چاہے یہ مسئلہ تھی احمد کی حدیث نمبر 3247 ہے جن نمبر ایک صفحہ نمبر 347 ہے اور یہ حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتے ہیں بہت خوبصد حدیث شرک کے حوالے سے کہ ایک صحابی حاضر ہوا اور اس نے کہا ترجمہ یہ ہوا جو اللہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اردو ترجمہ یہ ہے کہ تُو نے مجھے اللہ کے بابر فرما دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناغواری کا اظہار کیا غصے کا اظہار دیا بلکہ کہا کہ تُو یہ کہہ کہ جو اکیلہ اللہ چاہے اس حدیث پر تھوڑا سا گوھر کرنے کے بعد حقیقت دل کو بازہ ہو جاتی ہے اس صحابی نے یقین اتائی اختیار کا مالک اور غیر مستقل بزاد کا قیدہ رکھ کر ہی تو ماشاءاللہ وہ شعطہ کہا تھا مگر آپ نے اسے شرک کرا دیا اور صاحبی کی صلاح فرمائی ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے یہی مثال کافی ہے یہی حدیث بہت کافی ہے ہمارے لئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جملے کی اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے رکھ دی اور کہا کہ نہیں تو یہ کہہ کہ صرف اللہ تعالیٰ جی چاہے تو اس کا میں بھی اپنا مطالعہ یہاں رکھتا ہوں آئندہ بھی اس کا مطالعہ جائے رکھوں گا اور کنسپٹ یہی ہے کہ ہمیں مطلب یہ کہ کسی مندون اللہ کسی اللہ کے بزرگ کو کسی بھی کسی بھی جو میں نے پہلے قرآن شیف کا آیتیں پڑی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی والدہ مریم علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ السلام یہ اس کے لئے اور جو بزرگ ہیں ان سے دعا مانگنا یہ ہر طرح سے کہتے ہیں کہ یہ allow نہیں ہے اور یہ ہر قسم کے مدعوی نفی قرار دیتا ہے اور شرک کے جمرے سے عمرے میں آتا ہے تو ایک چیز ہمیں آج لرن کی کہ مندون اللہ سے دعا مانگنا شرک ہے انشاءاللہ ہم آندہ بھی اس پر مطالعہ جاری رکھیں گے جزاک اللہ خیرین خدا حافظ